موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ٹوانٹی سیکس اور ایکسرسائز ہے ٹو پوائنٹ سیکس پچھلے لیکچر میں ہم کوشن نمبر تھری کے پہلے دو پارٹ سال کر چکے تھے ٹھیک ہے اب باقی دو پارٹ بھی ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کوشن نمبر تھری تھا کہ which of the following ڈیاغرام یعنی کہ ہمیں جو ڈیاغرام ڈیاغرام کیون ہیں represent functions یعنی کہ ان ڈیاغرام میں سے کون کون سے functions ہیں اور اگر functions ہیں تو کس ٹائپ کی functions ہیں ٹھیک ہے تو تھرڈ پارٹ ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک سیٹ اس میں given ہے اس طرح سے اس کے elements ہیں one two اور three اور دوسرا سیٹ بھی ہمیں given ہے جس کے elements ہیں a b اور c ٹھیک ہے اور ان دونوں کے درمیان میں connections کس طرح سے ہیں وہ بھی میں draw کر دیتا ہوں one کا a کے ساتھ two کا b کے ساتھ اور three کا c کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کو ہم ordered pairs میں اگر لکھنا چاہیں تو کیا بنتا ہے one a two b three three c یہ ordered pairs میں میں نے لکھتا ہے یہ relation ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ function ہے یا نہیں ہے تو function کی conditions دیکھتے ہیں سب سے پہلی کہ یہ relation ہے بالکل relation ہے ٹھیک ہے پہلی condition satisfy دوسری condition کیا ہے کہ domain جو ہے وہ equal ہونی چاہیے a set کے اگر یہ a set ہے اور یہ b set ہے تو یہ ہمارے پاس domain اس میں سے یہ بنتی ہے یعنی کہ one two three یہ domain set بنتا ہے domain ٹھیک ہے تو اب a set دیکھیں اس کے elements کیا ہیں one two three تو domain جو ہے وہ a set کے equal ہے تو یہ second condition بھی verify ہوگی satisfy ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد third condition کیا ہے کہ پہلے elements جو ہیں وہ repeat نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ordered pairs کے یعنی کہ یہ one ہے تو کہیں اور پہ one نہیں آنا چاہیے نہیں آیا two بھی نہیں ہے three بھی نہیں یعنی کوئی element پہلا جو ہے وہ repeat نہیں ہو رہا مطلب کہ تیسری condition بھی satisfy ہوگی تو یہ ایک function ہے ٹھیک ہے yes this this is a function اچھا اب function ہے تو کس type کا ہے کس type کہہ جی دیکھیں range کو ہم دیکھتے ہیں اب ٹھیک ہے range جو ہے وہ کس کے equal equal ہا رہی ہے a b c a b اور c یہ range ہے ہمارے پاس میں r سے denote کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو b set کس کے equal ہے a b c کے ہی equal ہے یعنی کہ range جو ہے وہ b set کے equal ہے تو یہ condition کس کی ہوتی ہے onto function کی condition ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ onto onto کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا one to one b ہے یا نہیں ہے دیکھیں اب ہر ایک different جو element ہے a کے اس کا image جو ہے وہ distinct ہے ٹھیک ہے b کے ساتھ تو مطلب کہ یہ one to one b ہے دوسری طرح اگر دیکھنا چاہیں تو second elements جو ہیں ordered pairs میں وہ repeat نہیں ہو رہے یعنی کہ a یہاں پہ آیا تو کسی اور میں نہیں آرہا b یہاں پہ آیا تو کسی اور ordered pair میں as a second element نہیں آرہا یہاں پہ c ہے second element تو کسی اور ordered pair میں as a second element c نہیں ہے مطلب کہ یہ one to one b ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے one to one and onto function ہے یہ ٹھیک ہے اب ہم fourth part اس کا دیکھتے ہیں fourth part میں کیا ہے یہ ایک set given ہے جس کے elements ہیں l, m اور n ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور set ہمیں given ہے اس کے elements ہیں x y اور z ٹھیک ہے اور ان کے درمیان میں connections یا relations کس طرح سے ہیں l کا x کے ساتھ m کا m کا بھی x کے ساتھ اور n کا جو ہے وہ z کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ function ہے یا نہیں بالکل function ہے کیوں function ہے کیونکہ کوئی بھی repeat نہیں ہو رہا دوسرا relation بھی ہے اور domain جو ہے وہ equal ہے پہلے set کے ٹھیک ہے تو یہ function ہے لیکن کونسا function ہے اب دیکھیں range کو دیکھیں کیا range b set کے equal ہے نہیں کیونکہ range میں یہ y نہیں آرہا b set میں y ہے لیکن range میں y نہیں آرہا آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں pair set سے l کا x کے ساتھ ہے ordered pair اور m کا بھی x کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور n کا z کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس میں اس سے range کیا ہے x x اور z یہ ہمارے پاس range ہے جبکہ ہمارے پاس b set کیا ہے x y اور z ٹھیک ہے تو یہ دونوں آپس میں equal نہیں ہیں یعنی کہ range جو ہے is not equal to b set تو یہ کونسا ہوا into function ٹھیک ہے یہ کونسا function ہے into function اور کیا یہ one to one ہے جو آپ دیکھیں range کہیں repeat ہو رہی ہے یعنی کہ second element یہ x ہے تو یہ بھی x ہے یعنی کہ repeat ہو رہی ہے اگر repeat نہ ہو رہی ہوتی پھر یہ جا کے one to one بھی ہوتا لیکن یہ repeat ہو رہی ہے تو یہ one to one نہیں ہے صرف into function ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا question number 3 اب ہم question number 4 پہ آتے ہیں question number 4 میں ہمیں inverse find کرنے کو کہا گیا ہے ٹھیک ہے ہمیں functions given ہیں relations given ہیں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کا ہم نے inverse find کرنا ہے تو پہلا پارٹ کیا ہے پہلا پارٹ ہے جی 2 1 ordered pair ہے 3 2 ordered pair ہے 4 3 ہے اور 5 5 4 ہے ساتھ میں 6 5 ہے یہ ہمیں relation given ہے اس کا ہم نے inverse find کرنا ہے inverse آپ نے دیکھا تھا کہ inverse کس طرح سے find کیا جاتا ہے کہ ordered pairs کی elements کو interchange کر دیا جائے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ two one ہے تو one two اس کو کر دیا جائے اور اس کو two three کر دیا جائے اور اس کو three four کر دیا جائے اور اس کو four five کر دیا جائے اور اس کو five six کر دیا جائے تو یہ ہمارے پاس inverse بن جاتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ r ہے تو یہ r inverse ہو جائے گا ٹھیک ہے تو inverse ہم نے find کر دیا اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا ہے کہ کیا یہ جو inverse ہم نے find کیا کہ یہ function ہے یا نہیں آپ دیکھیں کہ functions کی conditions کیا ہوتی ہیں ایک تو relation چلیں یہ relation تو ہے اب اس میں domain جو ہے وہ پہلے سیٹ کی equal ہونی چاہیے یعنی کہ یہ domain کیا ہے one two three four five ٹھیک ہے جی اب آپ کے پاس یہ بن جاتا ہے اس کی یہ domain ہے ٹھیک ہے ڈی سے میں denote کر دیتا ہوں اس کے علاوہ third condition کیا ہے کہ repeat نہیں ہونی چاہیے پہلا element repeat نہیں ہونی چاہیے ہر ایک ordered pair کا یہ one ہے کہیں اور پہ one آرہا ہے نہیں آرہا یہ two ہے کہیں اور پہ آرہا ہے نہیں آرہا یہ three ہے کسی اور ordered pair میں as a first element آرہا ہے نہیں اس طرح سے four بھی نہیں آرہا five بھی نہیں آرہا مطلب کہ third condition بھی satisfy کر گی تو r inverse جو ہے وہ کیا ہے is a function ٹھیک ہے r inverse جو ہے وہ function ہے اس طرح سے آپ سیکنڈ پارٹ اگر آپ اس کا دیکھیں سیکنڈ پارٹ میں ہمیں جو relation given ہے وہ ہے 1,3 ایک یہ ordered pair ہے 2,5 3,7 4,9 اور 5,11 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس relation given ہے ٹھیک ہے تو اس کا inverse ہم find کرتے ہیں inverse کس طرح آئے گا ordered pairs کے elements کو interchange کر دیں تو یہ بنجے گا 3,1 یہ بنجے گا 5,2 یہ بنجے گا 7,3 یہ بنے گا 9,4 اور یہ ہوگا 11,5 یہ ہمارے پاس inverse of relation ہے ٹھیک ہے inverse of relation اچھا اب اس کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ function ہے یا نہیں تو domain دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے relation تو چلیں ہیں یہ domain دیکھیں domain کیا آئے گی 3,5,7,9,11 یہ آگی domain ٹھیک ہے یہ set کے equal ہے first set کے تو اس کے علاوہ third condition کیا ہوتی ہے کہ repeat نہیں ہونا چاہئے کوئی element ٹھیک ہے first element تو 3 کہیں اور repeat ہو رہا ہے نہیں 5 کسی اور order to pair as a first element آرہا ہے نہیں 7 بھی نہیں آرہا 9 بھی نہیں آرہا 11 بھی نہیں آرہا مطلب کہ یہ بھی ایک function ہے inverse is a function ٹھیک ہے اسی طرح سے باقی دو parts جو given ہیں بلکہ باقی تین parts جو given ہیں وہ آپ خود سے try کیجئے بالکل same concept ہے ٹھیک ہے same steps کو لے کر چلیے گا تو آپ آسانی سے solve کریں وہ آپ کا جو ہے homework کیسے سمجھ لیں ٹھیک ہے آپ وہ خود سے practice کریں گے تو وہ solve ہو جائیں گے آپ سے یہاں پر ہم اس کو lecture کو end کرتے ہیں اور یہاں پر ہماری exercise 2.6 بھی ختم ہوتی ہے آپ کو آپ کو مجھے مجھے آپ